اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ایچو ایسی سے ریلیٹیڈ جو انٹرو میں اکثر کسچن پوچھے جاتے ہیں اس کسچنوں کے میں انسور دوں گا فرسٹ پارٹ میں کچھ سوالوں کے میں نے جواب آپ کو تفصیلاً ایکسپلین کیے تھے صرف وہی سوال جو پوچھے جاتے تو دا پوائنٹ میں نے آپ کو جواب نہیں بتایا تھا اس کی ڈیٹیل ایکسپلین بھی کیا تھا سیم طریقے سے اس پارٹو کی ویڈیو ہے تو ایچو ایسی کے جو کاملی کسچن پوچھے جاتے ہیں اس کے میں جواب تفصیلاً ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کے کانسپٹ کلیر ہوں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ انٹرو دینے جاتے ہیں خاص کر کے سنٹر ائر کنڈیشننگ کے سوال پوچھے جاتے ہیں سنٹر ائر کنڈیشننگ میں پھر ائر ہنڈنگ یونٹ کا ذکر آتا ہے ائر ہنڈیونن میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو انٹرنگ وارٹر ٹیمپریچر ہوتا ہے اور لیوینگ وارٹر ٹیمپریچر تو اس کی ایشرا کے حساب سے ڈیزائن کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے تو وہ بتائیں دوستو یہ کولنگ کوائل میں جو پارنگ انٹر ہوتا ہے یا داخل ہوتا ہے یہاں ڈیٹن ہوتا ہے نکلتا ہے تو فین کوائل یونٹ یا ائر کنڈیشنگ میں یوز ہوتے ہیں اس کے لیے جو ڈیزائن کنڈیشن ہے ایشرا کی نائنٹی پائنٹ ون اس میں رقائرمنٹ یہ بتائی گئی ہے اس میں یہ بتائے گئے چل وارٹر کولنگ کوائل میں ہم سلیٹ کریں گے تو اس کا جو ٹیمپریچر ڈیفرنس ہے وہ پندرہ ڈگری فارن ہائٹ ہونا چاہیے یاں اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور مینیمم جو ٹیمپریچر ہے ففٹی سیون ڈگری فارن ہائٹ لیونگ وارٹر ٹیمپریچر ہونا چاہیے اگر آپ یہ حالہ کوائل دیکھیں گے یا نیچے میں نے یہ کوائل دکھا گیا ہوگا ہے کوائل میں دیکھیں ایک پانی انٹر ہو رہا ہے اور دوسرا پانی لیو ہوتا ہے نکل رہا ہے تو لیونگ وارٹر ٹیمپریچر جو ہے فیفٹی سیون ڈگری فارن ہائٹ ہونا چاہیے جو ایچو یا فین کوائل سے پانی کا ٹیمپریچر نکلے گا اور جو انٹری اور لیونگ وارٹر ٹیمپریچر ہے اس کا ڈیلٹا ٹی جو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر ہے وہ پندرہ ڈگری فارن ہائٹ ہوگا تو اس پکچر سے آپ کو مزید کلیر ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہ کولنگ کوائل میں جو وارٹر لیونگ ٹیمپریچر کنڈیشن ہے وہ فیفٹی سیون ڈگری فارن ہائٹ ہے جیسے یہ آپ کو آلریڈی میں نے بتائی اگر ٹیمپریچر سینٹی گریڈ میں آپ بات کریں گے تو اس کو تھرٹین پائنٹ ایٹ ایٹ آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیجے گا اور اسی طرح جو کولنگ کوائل ہے تو اس میں جو وارٹر جو داخل ہوگا وارٹر کا انٹرنگ وارٹر ٹیمپریچر ہوگا وہ فورٹی ٹو ڈگری فارن ہائٹ ہوگا اور ڈگری سیلسیس میں 5.5 کیونکہ آپ کو پتا ہے تو ففٹی سیون ڈگری فارن ہائٹ لیونگ ٹیمپریچر ہے اور ڈیلٹا اس کا پندرہ فارن ہائٹ ہے اور ففٹی سیون سے آپ پندرہ مائنس کریں گے تو یہ فورٹی ٹو ڈگری فارن ہائٹ آ جائے گا جو پانی کا انٹری ٹیمپریچر ہوگا وہ فورٹی ٹو ڈگری فارن ہائٹ ہوگا اور لیونگ جو ٹیمپریچر ہوگا فیفٹی سیون ہوگا اور ڈیلٹا ٹی دونوں کا ڈیفرنس ٹیمپریچر کا وہ پندرہ فارن ہائیڈ ہوگا تو یہ ایشرا نائنٹی پائنٹ ون میں کنڈیشن بتائی گے اور ایشرا نائنٹی پائنٹ ون کی یہ میں نے ڈیٹیل کنڈیشن جو اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن بھی یہ بتائی گئی ہیں اس کو آپ خود ہی ریفر کر جائیں گے کیونکہ ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہ میں سوال جو ہے بتانا پورا نہیں کروں گا ایک ایک ویلیو ایک سوال پہ چلے گی تو آپ نیکس کسٹن پہ آتے ہیں اور دوستو اگر آپ ڈیزائن انجینئر ہیں تو آپ سے ایچو ایسی کا کوئی کسٹن پوچھیں گے تو آپ سے کاملی یہ سوال پوچھا جاتا ہے جو ایچو ایسی میں ڈگٹ ڈیزائننگ ہوتی ہے تو ڈگٹ ڈیزائننگ میں کون کون سے میتھرڈ یوز ہوتے ہیں اور کون سا میتھرڈ کاملی یوز ہوتا ہے اور وہ کاملی کیوں یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں دوستو جو تین بیسیکلی ویسے میتھرڈ یوز ہوتے ہیں پہلا سب سے پہلا جو میتھرڈ ہے وہ ویلاسٹی ریڈکشن میتھرڈ جو ڈگٹ ڈیزائننگ میں یوز ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ایکویل فریکشن میتھرڈ اور تیسرا ہوتا ہے اسٹیٹک ری گین میتھڈ اب یہ تین میتھڈ جو ڈک ڈیزائننگ میں یوز ہوتے ہیں مگر ان تینوں میں سے کاملی جو میتھڈ کونسا یوز ہوتا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے اس پہ ہم آتے ہیں جو سب سے موسٹ فریقونٹی جو میتھڈ یوز ہوتا ہے وہ ایکویل فریکشن میتھڈ یوز ہوتا ہے ایکویل فریکشن میتھڈ جو نمبر ٹو پہ میں نے یہاں پر دکھایا ہے تو یہ ایکویل فریکشن میتھڈ کیوں یوز ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے تو یہ سب سے آسان ہے سمپل ہے اگر آپ کلکولیشن کریں گے وہ کس طرح سے آسان ہے کیونکہ اس میں کانسٹنٹ ہیڈ لاس ہم لیتے ہیں اور جو بھی کلکولیشن ڈککی کرتے ہیں کانسٹنٹ ہیڈ لاس ہم رکھتے ہیں ڈککی سائزیں ہم لاس پہ سیلیٹ کرتے ہیں تو کلکولیشن آسان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو میتھڈ ہے وہ زیادہ سویٹ پلے جہاں پر ڈکٹ ہماری جو بہت بڑی نہیں ہو لانگ نہیں ہو وہاں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے جیسے چھوٹی ڈکٹیں ہوں یہ جو میتھڈ ہے سپلائے اور ریٹن جو دونوں ڈکٹیں ہوتی ہیں اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ویلاسٹی ریڈکشن میتھڈ کیونکہ میرا جو آپ کو سوال بتایا تھا اس کا جواب آپ کو یہاں تک مل گیا مگر سوالوں سے اور دوسرے سوال انٹریو میں نکالے جاتے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو تیروں میتھڈ کی بیسک انفارمیشن دے دیتا ہوں جیسے اگر انٹریو میں کوئی بھی اور سوال پوچھا جائے فار ایک دمپل آپ سے پوچھا جائے جو آپ کاملی جو ایکویل فریکشن میتھڈ یوز کرتے ہیں اور ویلاسٹی ریڈکشن میتھڈ اس میں کیا فرق ہے ایکویل فریکشن میتھڈ میں اسٹیٹک ریگن میتھڈ اور ان میں آپس میں کیا ڈیفرنس ہے پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں ویلاسٹی ریڈکشن میتھڈ تو یہ میتھڈ جو سمپل میتھڈ ہے دکٹ ڈیزائننگ میں اور اس کے علاوہ یہ ہم میتھڈ یوز کریں گے وہاں پر ایک سویٹیبل یا ایک مناسب ویلاسٹی لیں گے مختلف جو ڈکٹیں ہوتی ہیں جیسے ڈکٹ چل رہی ہوتی ہیں مین ڈکٹیں برانچیں اور مختلف آپ کو ویلاسٹی اس میں سلیکشن کرنی پڑے گی وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپریئنس پہ تو آپ کو برانچ میں ویلاسٹی کیا رکھنی ہے رائزر میں کیا رکھنی ہے مین ڈکٹ میں کیا رکھنی ہے یونٹ کے پاس کیا رکھنی ہے اگر آپ نے جو ویلاسٹیز ہیں تو وہ آپ نے غلط سلیٹ کر دی پھر اس میں نقصان کیا ہوگا تو اگر آپ نے ویلاسٹی سلیک سائی نہیں کر دی یا رانگ ویلاسٹی آپ نے سلیک کر دی تو اس میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈکٹ بہت بڑھ جائے گی کہ کی ڈکٹ بڑھے گی تو دارے بلڈنگ کی اسپیس بھی بہت بڑی ہوگی اور ڈکٹیں بڑی ہوگی تو پھر وہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بھی انکرید ہو جائے گی اگر اس کی سلیکشن ویلاسٹیز کی وہ صحیح نہیں رکھتے ہیں تو آپ ڈکٹوں کی سائز آپ نے چھوٹی کر دی تو سائز چھوٹی کرنے سے جو پریشر ڈراب ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو فین ہے تو وہ فین بھی بڑی سائز کا ہو جائے گا لاش سائز کا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو پرچیزنگ جو فین بڑی سائز کی رننگ پرچیزنگ بھی ایک فین کی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ فین آپ کا ایکیومنٹ جو ہیوی کاسٹ کا آئے گا اور جو رننگ کاسٹ ہے جو ایکیومنٹ کی وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ پریشر جو ہے ڈراب اس میں زیادہ ہے اور اگر آپ نے جو یہ سیلیکشن اس میں نہیں کی پراپر نہیں کی تو پھر اس وجہ سے یہ ویلاسٹی ریڈیکشن میتھڈ ڈیزائنر یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ایکسپریانس اگر غلط ہم نے چیزیں ڈال دیں تو پھر ہمیں نقصان ہوگا باتیں الگ سے سننی پڑے گی اور کمپلینریں الگ سے آئیں گی اس وجہ سے ویلاسٹی ریڈیکشن میتھڈ کو آوائل دیزائنر کرتے ہیں اور ایکویل فلکشن میتھڈ یوز کرتے ہیں اب آتے ہیں سٹیٹک ریگین میتھڈ تو ایکویل فلکشن میتھڈ اور ویلاسٹی ریڈیکشن میتھڈ کے علاوہ جو اسٹیٹ ریگین میتھڈ ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے یا ایک فارق ہے تو یہ میتھڈ ہمیشہ وہاں پر یوز ہوتا ہے جہاں پر زیادہ ویلاسٹی ہو جہاں آپ کی ڈکٹ جو ہے بڑی ہو لانگ رنگ ڈکٹ ہو کافی لیندھ اس کی بڑی زیادہ ہو آپ کو جہاں پر ویلاسٹی زیادہ دینی پڑے گی تو اس وجہ سے آپ کو اسٹیٹ ریگین میتھرڈ یوز ہوتا ہے جہاں پر آپ کی ڈکٹوں کی سائز بڑی ہو اور ویلاسٹی زیادہ دینی پڑے اور اس میں جو ہے اسٹیٹک پریشر آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے ایک ہی جو ٹرمینل ہے یا برانچ اس سے پہلے آپ کو یہ اسٹیٹک پریشر اس میں مینٹین کرنا ہوتا ہے اور یہ میتھرڈ جو ہے مور بیلنس سسٹم میں یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو اسٹیٹک ریگین میتھرڈ ہے آپ کی ڈکٹیں بڑی ہو وہاں پر یوز ہوگا جہاں پر ہائی ویلاسٹی ہو وہاں پر یوز ہوگا اور اسٹیٹک پریشر آپ کو مینٹین کرنا ہوگا ٹرمینل برانچ سے وہ سیم ہی ہوگا ہر برانچ سے پہلے اور یہ میتھڈ جو ہے مور بیلنس ہے تو آپ کو ان تینوں میتھڈوں میں ڈیفرنس بھی پتا چل گیا اگر انٹریو میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو دکت نہیں ہوگی اس کو آپ پھر بھی مزید اگر سٹڈی کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا میری ویڈیو ریپیڈلی دیکھیں گے تو آپ کے کانسٹرپٹ کلیر ہوں گے اب آتے ہیں نیکس کوششن پہ انٹریو میں ایک کوششن کیا جاتا ہے دکٹ دیزائننگ کے بارے میں یا دکٹ آپ انسٹالیشن کرتے ہیں دکٹ کی کنسٹرکشن کرتے ہیں اس میں ایک ویڈر سنا ہوگا ایسپیکٹ ریشو تو یہ ایسپیکٹ ریشو کیا ہوتا ہے اور کون سا اسٹینڈر جو دکٹ دیزائننگ کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں ایکسپیکٹ ریشو جو دکٹ ہم یوز کرتے ہیں ائر کنڈیشننگ میں وہ ریکٹینگولر دکٹ ہوتی ہے ہائٹ ہم ریپیرینٹ کرتے ہیں ایج سے تو یہ جو اس کی ریلیشنشپ ہوتی ہے ویٹس اور ہائٹ کی تو ہم اس ایسپیکٹ ریکشو بولتے ہیں دوستو اس کی ایمپارٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اس سے اگر ایسپیکٹ ریشو آپ چینج کرتے ہیں یا فرق کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو ایک کاسٹ جو ہے جو آپ کی ڈکٹوں کے اس میں اثر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایئر کا فلو ہے اس میں اثر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ساؤنڈ جو ہے اب نارمل وہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ آگے ہم وزید اس کو سمجھتے ہیں اگر ایسپیکٹ ریشو ہم انکریز کرتے ہیں ہم ایسپیکٹ ریشو بڑھا دیتے ہیں تو وہ بڑھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم ایسپیکٹ ریشو کو انکریز کر دیں گے تو ایک تو ہمارا اب نارمل ساؤنڈ ہو جائے گا کیونکہ جو ڈکٹ ہم نے انسٹال کی ہے یا ڈیزائن کی ہے جب ایئر فلو اس میں سے ہوگی تو ڈکٹ میں ایک وائبریشن ہوگی ساؤنڈ ہوگا تو اس وجہ جو ہے ایسپیکٹ ریشو ہے اس کو انکریز زیادہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ نقصان ہوتا ہے اور اگر ایسپیکٹ ریشو ہم انکریز کرتے ہیں تو وہ اسٹالیشن کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کو آگے ایگزمپل کی مدد سے بھی سمجھیں گے اس طرح سے انسٹالیشن کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ڈکٹ کی جو ہے وہ ایریا انکریز ہو جاتی ہے انکریز ہونے کی وجہ سے تو وہ کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسپیکٹ ریشو انکریز کریں گے تو اس کی آپریشن کاسٹ یا سسٹم کی وہ زیادہ ہوگی کیونکہ ہمیں ہائی اسٹیٹک پریشر کے فین لگانا پڑے گا بڑا کیپیسٹی کا فین لگانا پڑے گا تو اس وجہ سے موٹر بھی ہیوی لگیے گی اور پاور کنسپشن ہماری زیادہ ہوگی اب آتے ہیں جو یہ ریکٹنگلر ڈکٹ ہے تو اس میں جو ایسپیکٹ ریشو ہے وہ ایک کے نزدیک ہونا چاہیے ایک کے نزدیک ہوگا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو اس کو سمجھتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا تو جو شیٹ میٹل ہے یا ڈکٹ ہے ہماری وہ کم لگے گی اگر ایکسپٹ ریشو ایک کے نزدیک کریں گے اور اس میں فریکشن ڈراب بھی وہ کم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ڈکٹ کا ویٹ ہے وہ بھی ہمارا کم ہوگا اور اس کے علاوہ انسولیشن بھی وہ کم لگے گی اور اس کے علاوہ جو انسٹالیشن کاسٹ ہے ڈکٹ کی کیونکہ ڈکٹ کم ہوگی تو انسٹالیشن کاسٹ بھی ہماری کم لگے گی اب آتے ہیں یہ ایکزمپل کی مدد سے ہم تھوڑا اس کو ایکسپٹ ریشو کو سمجھتے ہیں جیسے یہ آپ ریکٹنگلر دو ڈکٹیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیس ون میں نے دکھا ہے وہ کیس ٹو دکھا ہے اس کی ڈکٹ کی ویٹھ دو فٹے اور ہائٹ دو فٹے اور یہ ڈکٹ ہے اس کی جو ہائٹ جو ایک فٹے اور یہ ویٹھ چار فٹے تو اس کا ایکسپٹ ریشو جو ون ون ہوگا اس کا ون فور ہوگا اس کو ایک ایکزمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں یہ ایکزمپل ہے سپوز کرتے ہیں ڈکٹ کی جو لیندھ ہے جو یہ دونوں ڈکٹیں میں آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو اس کی لیندھ ہم کنسیڈر کرتے ہیں یہ ہنڈریڈ فٹ کی ہماری ڈکٹ لیندھ ہے اور اس کی جو سائز جو آپ کو دکھا یہ سیم ہی سائز ہے یہ فرس کیس ہے تو فرس کیس میں ہمارے ڈکٹ کی سائز دو فٹ بائے دو فٹ ہے اور اس کی پیری میٹر آٹھ فٹ ہوگی آٹھ فٹ کیس طرح ہوگی دیکھیں یہ دو فٹ دو فٹ تو یہ سائیڈ بھی دو فٹ ہوگی یہ سائیڈ بھی دو فٹ ان چاروں کو دو دو فٹ کو آپس میں کریں گے تو وہ آٹھ فٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم پیری میٹر بولتے ہیں تو پیری میٹر ڈکٹ کی یہ آٹھ فٹ ہوگئی اور ڈکٹ کی سائز دو فٹ بائے دو فٹ ہے اور ڈکٹ کی جو لیندھ ہے وہ ہنڈریڈ فٹ ہے تو ہم یہ کیا کریں گے جو پیری میٹر ہے اس کی جو ہمارے معلوم ہے تو وہ آٹھ فٹ ہے اس کو ڈکٹ کی ٹوٹل لیندھ سے ہنڈریڈ فٹ سے ملٹیپلائیں کریں گے تو ہمیں اسکوائر فٹ ڈگڈ کا معلوم ہو جائے گا آٹھ سو اسکوائر فٹ تو اتنی لیند کی ڈگڈ جو اگر اس کی یہ سائز ہو تو ہماری ڈگڈ ہمیں آٹھ سو اسکوائر فٹ کی ہمیں ڈگڈ لگانی پڑے گی اس کے لیے اب آتے ہیں دوسرے کیس میں دوسرے کیس میں ہماری ڈگڈ کی سائز ہے ایک فٹ بائی چار فٹ اور اس کا پیری میٹر دیکھیں دس فٹ ہو جاتا ہے دس فٹ کیسے ہوتا ہے چار فٹ اوپر سائز ہے چار فٹ نیچے آٹھ فٹ ہو گیا ایک فٹ اس طرف ہے ایک فٹ اس طرف ہے یہ دو فٹ یہ ہو گیا آٹھ اور دو دس ہو گیا تو پیری میٹر اس کا دس ہو گیا اور ڈگڈ کی لیند ہم نے کتنی لی ہوئی ہے ہنڈیڈ فٹ تو یہ دس فٹ ملٹیپلائے بائی ہنڈیڈ فٹ کریں گے تو اس کی جو اسکوائر فٹ ہو جائے گی ہزار فٹ ہو جائے گی تو پہلے آلے کیس میں جس میں ایکسیپٹ ریشو ون ون تھا فٹ کا ہے تو اس کیس میں ہزار اسکوائر فٹ ہماری ڈگڈ لگ رہی ہے تو ہم کنکولیزن بے آتے ہیں جو ایسپٹ ریشو ہے ایک ریشو ایک کا تھا جسے دو فٹ بائی دو فٹ دو دو کو کاٹیں گے تو ایک ایک ہو جائے گا اور دوسرا کیسے ون بائی فور ون بائی فور ریشو کا ایسپٹ ریشو ون بائی فور ہے تو اس سے کیا ہوگا تو سرفیس ایریا اور انسولیشن فورٹی پرسن انکریز ہو رہی ہے جو اس میں جو ہماری ڈگڈ لگ رہی ہے اور انسولیشن لگ رہی ہے اس سے جو اس کا جو ڈگڈ اور انسولیشن ہے وہ فورٹی پرسنٹ اس میں زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ اس میں ایک سیپٹ ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے تو ہمارا فورٹی پرسنٹ ہماری کاسٹ جو لاس ہو رہی ہے ڈگڈ کی لاس ہو رہی ہے انسولیشن کی لاس ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ڈس ایڈوانٹ ہے جو میں نے الریڈی آپ کو بتا ہے وہ بھی ہو رہے ہیں اب باتیں ڈکٹ کنسٹرکشن میں سٹینڈر کون سے یوز ہوتے ہیں دوستوں ڈکٹ کنسٹرکشن میں جو سٹینڈر سمیکنا کے یوز ہوتے ہیں جسے سمیکنا جو شارٹ فارم ہے شیٹ میٹل ائر کنڈیشنر کانٹیکٹر نیشنل ایسوسییشن وہ شارٹ فارم ہے سمیکنا کا تو یہ جو سمیکنی کا یہ بک ہے ایچ بی ایسی ڈکٹ کنسٹرکشن اسٹینڈر شیٹ میٹل انڈ فلیکزیبل یہ اگر آپ پی ڈی ایف اس کی آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو وہ بھی مل جائے گی ایچ بی سی ڈکٹ کنسٹرکشن اسٹینڈر ہوتا ہے وہ سمیکنے کا تو سارے اسی اسٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے ڈکٹ کی کنسٹرکشن کرتے ہیں اور اس میں ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہوتی ہے تو اگر اس بک کو آپ ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے تو کنسٹرکشن کے بارے میں کافی آپ کو معلومات مل جائے گی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس پارٹ پارٹ تھری میں مزید ایچ بی ایسی کے کوششن اور اس کے سوالوں کے میں جواب دوں گا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ